اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے اگر ہم کل کی بات کریں تو کل یو ایس کے انفلیشن نمبر سوفٹ سائیڈ پر آئے یعنی انفلیشن جو تھی وہ ڈیکریز ہوئی کم ہوئی تو جو کل ہم نے سنیاریو نمبر ون ڈسکس کیا تھا کہ انفلیشن کا کم ہونا کرنٹ سچویشن میں گولڈ کے لیے پوزیٹیو تصور کیا جائے گا ویسا ہی ہوا اگر آپ دیکھیں تو سوفٹ انفلیشن نمبر کے بعد گولڈ نے تقریباً اٹھارہ سو پچیس کے آس پاس کے ہائی بنائے اور فیلحال ریٹ ریٹ ہو کر گولڈ اٹھارہ سو دس کے آس پاس چل رہا ہے آج بھی گولڈ کے لیے کافی ایمپورٹنٹ اور کریٹیکل ڈے ہے کیونکہ آج ایف او ایم سی میٹنگ ہے تو پہلے ہم کرنڈر پر دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے ایمپیکٹ کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے یہ ہے جی ویڈنس دے دسمبر فورٹین اگر ہم آج جیٹا وائز دیکھیں تو دن بارہ پی ایم پر بریٹن کے سی پی آئی نمبرز ہیں اس دوران اگر ڈار اپ یا ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ ہمیں گولڈ پر نظر آ سکتا ہے ویسے اگر آپ پاؤنڈ میں ٹریڈ کرتے ہیں بریٹش پاؤنڈ میں تو اس ٹائم آپ نے خیار رکھنا ہے اس میں جو پاؤنڈ ہے اس میں وہ رٹائلٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے اس کے بعد رات بارہ بجے یعنی کہ بارہ ایم پر ہمارے سامنے ایف او ایم سی پرجیکشنز ایکنامک پرجیکشنز سٹیٹمنٹ اور انٹرس ریٹ آئے گا اس دفعہ انٹرس ریٹ کی فورکاسٹ فیفٹی بی پی ایس کی ہے اس کے بعد بارہ بجے کر تیس ایم پر فیٹ جیرمن پاول جو ہیں وہ پریس کانفرنس سٹارٹ کریں گے اب ہم اس کے سنیاریوں کو اور ایم پیکٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ہم انٹرس ریٹ کی بات کریں تو کل کے انفلیشن نمبر کے بعد فیفٹی بی پی ایس ریٹ ہائک ایک ڈانڈ ڈیل ہے ہمارا بھی یہی یوں ہے کہ اگر ہم فائنل ایک کال دیں تو آج جو ہے وہ فیٹ فیفٹی بی پی ایس سی ریٹ ہائک کرے گا انلیس کو فیڈ کوئی سرپرائز نہ دے دے جس کے چانسز کام ہی ہیں تو آج یاد رہے کہ انٹرس ریٹ میٹر نہیں کرے گا کیوں انٹرس ریٹ کو مارکیٹ آل ریڈی ابزورب کر چکی ہے یا کہہ لیں کہ مارکیٹ یہ سمجھ چکی ہے کہ فیڈ پچاس بی پی ایسی ریٹ ہائک کرے گا تو پھر آج میٹنگ میں کون سی چیزیں میٹر کریں گی تو یاد رہے کہ وہ آج دو چیزیں ہوں گی جن کو ٹریڈرز جو ہیں وہ کلوزلی واش کریں گے نمبر ون ایک نامک پروجیکشنز جس سے ہم آپ کہہ لیں کہ اسان الفاظ میں ڈاٹ پلوٹ بھی کہتے ہیں جس سے ہمیں فیڈ کے فیوچر ریٹ ہائک کے بارے میں ہنٹ ملے گا یعنی پریویس یہ ہنٹ تھا کہ فیڈ 4.5 یا 4.7 کے پاس تک پیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دیکھیں آج فیڈ آج 50 بی پی ایس ریٹ ہائک کرتا ہے ہم اس مین کے فیڈ کا جو ریٹ ہے وہ 4.5 پرسنٹ پر پہنچ جائے گا تو آج کا جو ڈاٹ پلوٹ ہوگا اس میں یہ چیز ریوائز ہوگی اور اس سے ہمیں ہنٹ ملے گا تو دیکھنا کیا ہوگا کہ اگر یہ ریوائز ہو کر 5 پرسنٹ سے بلو ہی رہتے ہیں یعنی جو پروجیکشن ہے انٹرس ریٹ کی تو اس کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوشیس ٹون تصور کیا جائے گا اور یہ چیز ڈالر کے لیے نیگٹیو اور گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہو سکتی ہے اون ادھر سائیڈ اینی سرپرائز یعنی کہ 5 پرسنٹ سے اباو 5.25 یا 5.50 پرسنٹ کے آس پاس کی جو پروجیکشن ہوگی وہ ہاکش تصور کی جائے گی جس سے ڈالر پر پوزیٹیو اور گولڈ پر نیگٹیو ایمپیکٹ آ سکتا ہے اس کے ساتھ جو اکنامک گروت کے بارے میں فورکاسٹ کی جائے گی اس کو بھی ٹریڈر بڑی کروزلی واج کریں گے کہ نیکسٹ ایئر جی ڈی پی کی ڈالٹ پلوٹ میں کیا فورکاسٹ آتی ہے نمبر ٹو فیڈ چیئرمین پاول کی پریس کانفرنس اس میں دیکھنے والی یہ چیز ہوگی کہ جب فیڈ چیئرمین اپنی پریس کانفرنس سٹارٹ کریں گے کہ وہ جو انفلیشن نمبرز آئے ہیں ہمارے سامنے کل بھی اور پریویس منت بھی کیا اس پر اگر فیڈ چیئرمین ہمیں مطمئن نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جلد اپنے جو ریٹ ہیں ان کو پیک کر سکتے ہیں تو یہ جو چیز ہوگی اس کو ایز ایڈوش لیا جائے گا جو گولڈ کے لیے پوزیٹیو اور ڈالر کے لیے نیگٹیو ہوگی اور ایڈر سائیڈ اگر وہ انفلیشن پر ابھی بھی اپنے کنسن ظاہر کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انفلیشن ابھی بھی پیڈ کا جو ٹارگیٹ ہے ٹو پرسنٹ اس سے ویل ابابو ہے اگر ہم کل کی ہی لے لیں تو سیون پوائنٹ ون پرسنٹ نمبر آئے تھے کل کے تو اس لیے فیلحال اس چیز کو دیکھ کر یعنی کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے اب اس سے ٹرونگ سائٹ پر ہے اور فیلحال ہم ریٹ ہائی کو کانٹینیو رکھ سکتے ہیں اور وہ ہمیں چیزیں ملیں گے کہ وہ فائی پرسنٹ سے باب کی پیک کا کوئی اندیا دیتے ہیں یہ چیز جو ہوگی یہ گوڑ کے لیے نیگٹیو اور ڈالر کے لیے پوزیٹیو ہوگی کیوں کہ اس کو حاکش تصور کیا جائے گا یاد رہے مین چیز جو ہوگی وہ فیڈ چیئرمن پاول کی پریس کانفرنسی ہوگی اس کے بعد ہی مارکیٹ اپنی ریل ڈریکشن جو ہے وہ پکڑے گی تو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو ٹیلی گرام فیس بک اور ویٹس ایپ پر دے دوں گا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں آج میں آپ کو کانٹین اپ ڈیٹ دوں گا خاص طور پر ویٹس ایپ پر میڈ نائٹ ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی ڈیٹیل جو چیزیں ہوں گی ان کو پھر ہم کل کی انٹرا ڈے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن ایک کانٹین اپ ڈیٹ جو ہوگی یعنی ایک جو لازمی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ جوائن کر سکتے ہیں آج بھی آپ کو میں بتا دوں کہ بڑا ایمپورٹن ڈے ہے تو خیال رکھئے گا ویڈاوٹ ایس ایل ٹریٹ مت کیجئے گا یہ چیزیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اس پر عمل کیا کریں تو چلتے ہیں جی چارٹ پر آج گولڈ میں ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں باقی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں ڈسکریپسن ضرور چیک کیا کریں اس میں تمام لیول لکھے ہوتے ہیں گولڈ کے جو آپ سکرپنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیٹیل ویو لینا چاہتے ہیں تو آپ ویکلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں چینل پر جا کر تو آج کی جو ہماری ریزسٹنس ہے گولڈ میں وہ ہے اٹھارہ سو پچیس ڈالر کی اگر گولڈ اٹھارہ سو پچیس بریک کرتا ہے آنے والے سیشن میں تو گولڈ آپ کا اٹھارہ تیس اٹھارہ پینتیس اٹھارہ پانتالیس پچاس کیا ہائی پھر بنا سکتا ہے اور ادھر سائیڈ جو سپورٹ ہے ہماری کل کی جو ریزسٹنس تھی وہ آج کا سپورٹ ہے یعنی کے راؤنڈ فیگر اٹھارہ اگر گولڈ اٹھارہ سو بریک کرتا ہے اور اس کے نیچے سسٹین کرتا ہے گولڈ آپ کا دوبارہ سے سترہ نوے اور سترہ اسی تک جا سکتا ہے فیلحال انٹرا ڈے کے لحاظ سے اگر ہم گولڈ کی بات کریں تو گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیوی چل رہا ہے اب ہم چلتے ہیں جی یورو پہ جلتی جلتی ہم اپنے لیول دیکھتے ہیں کہ ویڈیو آج پہلے ہی کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینٹھی ہو چکی ہے یورو میں آج ہماری ریزسٹنس ہے چھے سو ساٹھ کی اور سپورٹ رہے گی جو کل کی ریزسٹنس ہی وہ آج کی سپورٹ ہے پانچ سو اٹھ سی کی ٹرینڈ ہے فیلحال یورو کا انٹرا ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو یہ ہے جی پاؤنڈ تیس ساٹھ کے آس پاس چل رہا ہے پاؤنڈ میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی چوبیس دس کی اور سپورٹ رہے گی بائیس نوے کی ٹرینڈ ہے فیلحال پاؤنڈ کا انٹرا ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو یہ ہے جی یو جے ایک سو پینتیس چوالیس کے آس پاس چل رہا ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ باؤنڈ جیلز کو ٹریک کرتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا امپیکٹ اس میں ہمیں نظر آیا یو جے میں باؤنڈ یلز گری تھیں اس وجہ سے یہ بھی اس کے ساتھ ڈاؤن آیا ریزسٹنس ہے آج ہماری ایک سو چٹیس کی اور سپورٹ ہے ہماری ایک سو چونٹیس کی ٹرینڈ ہے اس میں انٹرا ڈے کے لحاظ سے وی یہ ہے جی اینزیڈ ڈی چونسٹ چھالیس کے آس پاس چل رہا ہے اس میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی سکس فور ایٹ فائیو چونسٹ پچاسی کی اور سپورٹ رہے گی ہماری 6390 کی ٹرینڈ ہے اینزیڈ ڈی کا بھی انٹرا ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو اب ہم چلتے ہیں جی سلور پر سلور نے کل چوبیس دس کے آس پاس کے ہائی بنائے تھے اور فیلال دوبارہ سے تیچ اسی کے آس پاس چل رہی ہے تو اس میں آج ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں چوبیس زیرو پانچ ہے جی ہماری ریزسٹنس سلور میں اس کے اوپر سلور چوبیس پچاس اور پچیس کی طرف جا سکتی ہے سپورٹ ہے ہماری تیس کی ٹرینڈ ہے فیلال سلور کا انٹرا ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو یہ ہے جی یو ایس آئل سیمنٹی فائیو زیرو ایٹ کے آس پاس چل رہا ہے آج اس میں ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ریزسٹنس ہے کروڈ آئل میں سوری اوپر سپورٹ ہے ہاں جی سپورٹ رہے گی آج ہماری تقریباً سین ہی ہے تھوڑا سا چینج ہے 73 تیس کا ہمارا سپورٹ ہے اور ریزسٹنس ہے آج ہمارا چھتر پچاس کا ٹرینڈ ہے فیلال انٹرا ڈے کے لحاظ سے کروڈ آئل کا پوزیٹیو اب ہم چلتے ہیں جی بی ٹی سی پر تو یہ ہے جی بی ٹی سی کا چارٹ کل کے ریزسٹنس تھی ہماری تین سو ساٹھ کی اس کینڈل میں بریک ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس نے اسی ایریا کا ٹیسٹ کیا اور تقریباً اٹھارہ ایک سو کیا سپاس کی ہائی بنائے ہیں تو بی ٹی سی میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی جی اٹھارہ ایک سو پچاس ٹھیک ہے جی اٹھارہ ایک سو پچاس کی ہماری ریزسٹنس ہے بی ٹی سی میں اور سپورٹ ہے تقریباً کل کے آس پاس کی جو ریزسٹنس تھی سترہ تین سو نوے کی ٹرینڈ ہے فیلحال انٹرڈے کے لحاظ سے بی ٹی سی کا پوزیٹیو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ موسیقی